اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب یامہا نے بھی اپ کے اوپر ایک بم گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے ہونڈا کی پرائیس کے بعد اب یامہا بھی اس کے قدم پر چلتے ہوئے اپنی پرائیس کو انکریز کر رہا ہے اور یہ انکریز جونسہ ہے وہ فرس مارس سے لاغو ہوگا تو چلیے آپ کو چلتے ہیں کہ اب یامہا کی نیو پرائیس کیا ہونے والی ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں یامہا کی اوڈ پرائیس کے بارے میں یامہا نے چوتہ دسمبر کو اپنی پرائیس جونسی انکریز کی تھی اس میں وائی بی ونٹو فائیززی کی پھرائیس ایک لاکھ تیس ہزار پانچ سو وائی بی آرگ کی پھرائیس ایک لاکھ چورتہالی سہاز اور وائی بی آر کی پھرائیس ایک لاکھ انتالیس ہزار پانچ سو روپے کر دی گئی تھی یہ پرائیس انکریز بھی اس وقت ڈالور کی ریٹ کی وجہ سے کی گئی تھی لیکن اس کا کوئی واضح ریزن نہیں بتائی گئی کہ اس کی پرائیس کی جونسی ہیں وہ اتنی اب کیوں کی گئی کیونکہ جونسا ہے ڈالور کی قیمت اتنے بھی اوپر نہیں گئی جتنے کے بائک سمینگی کی جا رہی ہیں پاکستان میں تو چلتے ہیں اب بات کرتے ہیں جو یامہ اپنی پرائیسز مارچ میں انکریز کرنے لگا ان کے بارے میں تو مارچ میں یامہ کی وائی بی ون ٹو فی 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 کی پرائیس ایک لاکھ ستہائیس ہزار پانسو وائی بی ون ٹو فی 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 کی پرائیس سے وائی بھی جائیں گی کہ پاکستان میں سب سے پہلے ہونڈا کو جونسا ہے وہ جو شاتا ہے کہ وہ اپنی بائیک پاکستان میں مہنکی کرے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہونڈا کے علاوہ دوسری کمپریئے بھی اس کے بعد ایک ایک دو دو مئینے کے گیس اپنی پرائیسز میں اضافہ کردی ہے سب سے پہلے ہونڈا اضافہ کرتا ہے اس کے بعد یامہ اضافہ کرتا ہے اس کے بات سزوکی اضافہ کرتا ہے perceived اگرے پاکستان میں لوکل ورجن لانچ کیا گیا یہ انٹرنیشنل ورشن نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی پرائس جونسی ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے رکھی گئی ہے اس کی پرائس میں اور ہونڈا سی جی ونٹو فائف کی پرائس میں بہت زیادہ فرق ہے اور اس پرائس کے بیچ کے درمیان میں آپ کو یامہا کی اچھی بائک مل جاتی تھی یا وائی بی آر یا وائی بی آر جی جونسی بھی آپ لینا چاہیں وہ بائک آپ کو مل جاتی تھی لیکن ہونڈا نے یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے جو پرائس رکھی ہے اس کے رومرز بھی میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھے کہ شاید ہونڈا اپنا سی جی ون ٹو فائف کلاسٹ مارڈل جونسا ہے اس میں سلف سٹارٹ کی آپشن دے کر وہ لانچ کرنے والا ہے تو اس لیے اتنا بڑا پرائس کے اپ اس میں رکھا گیا کہ اس پرائس کے اپ میں آپ کو سلف سٹارٹ والا ورشن جونسا ہے وہ دیا جائے گا پاکستان میں گورنمنٹ بھی بائکس انڈسٹری پر کسی قسم کا کوئی کابو نہیں رکھ رہی ہیں یہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آٹو پالیسی صرف فور ویلرز یعنی گاڑیوں کے لیے بنائی گئی ہیں بائکس کے لیے کوئی بھی پالیسی حکومت کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے بائک کمپنیز جو ہیں وہ اپنی من مانی کرتے ہوئے جب دل کرتا ہے پرائس بائک کی بڑھا دیتی ہیں حالانکہ ڈالر کا ریٹ اب تو کافی دن سٹیبل بھی ہے تو یامہا کی پرائس اپ ڈیٹ کرنے کا جنسا فیصلہ ہے وہ بہت ہی عجیب نظر آتا ہے کہ یامہا نے اپنی پرائسیز اپ ڈیٹ کیوں کی اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چال رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ پاکستانی عوام کے ساتھ اب اگر کسی نارمل بندے نے بائک خرید نہ ہو تو وہ کہاں جائے کونسی کمپنی کا نیو بائک خرید ہے اب آم آدمی کے پاس تو کوئی بھی چویس نہیں رہا جاتی یہ بائک خریدنے کے لیے اور پاکستان میں کیونکہ آج کل ٹوریزم کا بھی دور بہت اچھا ہے کہ ٹوریزم کے لیے بھی بہت سارے لڑکے جنسے ہیں وہ بائک دھونتے ہیں تو یامہا اس چیز کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے کہ ٹوریزم میں کیونکہ یامہا کے بائک اب کافی ریکومنڈڈ بائک میں آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یامہا پرائسیز میں انکریز کر رہا ہے کہ جتنا پرافٹ ہو سکتا ہے اس عوام سے کما لیا جائے تو یہ تھی یامہا کے بارے میں نیو اپ ڈیٹس جو یامہا بھی اب آپ پر ریک بوم گرانے والا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا چاہے گصہ آتا ہے آپ کو یا چاہے پیار آتا ہے ان کمپنیز پر نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے تو بہت شدید قسم کا گصہ آ رہا ہے ان لوگوں پر لیکن آپ لوگوں کو بھی اگر گصہ آ رہا ہے تو نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر اگر آپ لوگ نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ